بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم ودانہ سبل ختم الرسول مولا کل جس نے غبار راہ کو بکشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توہا ناظرین ربیع الاول چودہ سو ترتالیس ہجری کی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے سرکاری اور نجی سطح پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں سرکاری سطح پر عشرہ رحمت للعالمین منانے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور حکومت پاکستان کی جانب سے خصوصی پروگرام تشکیل دیا گئے ہیں جبکہ ملک بھر میں گلی گلی کریا کریا شم رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں نے گلیوں محلوں بازاروں اور گھروں کو سجانا شروع کر دیا ہے ملک بھر میں سیرت کانفرنسوں کا آغاز ہو گیا ہے میلاد اور محافل ناد کا سلسلہ شروع ہے ناظرین مختلف ادوار میں مختلف شورع کرام نے اور لکھاریوں نے اپنی اپنی بساط اور صلاحیت کے مطابق سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ذکر جمیل کو بلند کیا کسی نے غالب سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے شاعر ہیں آپ نے نات کیوں نہیں لکھی تو غالب نے فی البدی اور بڑے برجستہ انداز میں یہ کہا کہ غالب سنہ خواجہ بیزدہ گزاشتیم قان ذات پاک مرتبہ دان محمد است اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اتنی بلند اور پاک اور عظیم تر ہے کہ یہ آپ کی سیرت بیان کرنا آپ کی نات لکھنا یہ نہ کسی کے زبان کی بس کی بات ہے اور نہ کسی کے کلم کا اختیار گزارش یہ ہے کہ مدھت و نات رسول کا موضوع ہم سے زیادہ سے زیادہ شرع کا تقاضہ کرتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ سے روشناس کریں یہی ہمارے دین و ایمان کا حاصل ہے آج میں آپ کی خدمت میں مولانا الطاف حسین حالی کا وہ کلام جو مسدد سے حالی کے نام سے مشہور ہے وہ پیش کرتا ہوں ذرا سمات فرمائیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مسیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطاکار سے در گزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا اتر کر حرا سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ اقیمیہ ساتھ لیا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا جزاک اللہ